جی تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ہماری شوپ کا کبار کھانا شوپ کے پیچھے کے طرف تو اس ائر کمپریسر کا ہم نے ادھر ہی رکھا ہوا ہے جو کہ ہم نے انسٹال کیا تھا دو ہزار تیرہ میں تو یہ بہت ہی کمال کا ائر کمپریسر ہے اس نے ابھی تک کوئی کام نہیں مانگا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو یہ ہم انجن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت چلاتے ہیں جب لیٹ نہیں ہوتی جب لیٹ ہوتی ہے تو ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کرجوالا کمپریسر ہم نے لگایا ہوا ہے یہ لیٹ ہو تو ہم اس کو چلاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل آپ کو فٹنگ دکھائیں گے یہ کس طریقے سے ہم نے فٹنگ کیا ہوا ہے یہ آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں کمنٹس بوکس میں کہا تھا کہ بھئی اس کی مکمل ویڈیو بنا کر ہمیں دکھاؤ کہ یہ آپ نے کس طریقے سے فٹ کیا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوستوں تک اس کی مکمل فٹنگ شیئر کی جائے اور اس میں کون کون سی چیزیں آٹریشن میں نے کی ہوئی ہیں وہ شیئر کی جائیں تو بہت سارے دوست مجھ سے سوال کیا کرتے تھے بھئی یہ گرم ہوتا ہے یہ اس کو یہ مسئلہ ہے ایسے ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم اس کے متعلق ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے گرم ہونے کی بات اس میں ہے تو گرم ہم نے یہ دیکھیں اس پر فین لگایا ہوا ہے یہ کمپیوٹر والا فین ہے جب یہ ہم انجن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ خود بخود چلتا ہے تو یہ صرف انجن ہم پانچ منٹ کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دو سو پانٹ ہمیں ہوا بھر کر دیتا ہے تو یہ فین اگر نہ بھی لگایا ہو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں پانچ منٹ میں یہ کون سا اتنا گرم ہونے والا ہے ہم نے تو دوزار تیرہ میں اس کو لگایا تھا ابھی تک اس کا کوئی کام نہیں کیا نہ رنگ پسٹم کا نہ والوں کا تو ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے یہ بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے یہ سفاری کا انجن یہ دیکھیں یہ سفاری کا انجن اس ستر سے سے تو یہ ہے فریج والا کمپریسر اس پر ہم ڈیٹھ سو پانٹ ہوا بھرتے ہیں اور اس انجن پر دو سو پانٹ یہ کمپریسر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کمپریسر ڈبل کمپریسر ہے یہ کچھ سنگل کمپریسر نہیں ہے چھوٹا کمپریسر تو یہ آپ اس کی فٹنگ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ میں نے اس کو فریج والے کمپریسر کو فٹ کیا ہوا ہے اس انجن کے پیچھے تو یہ انجن کچھ اس طریقے سے فٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے جو چار بلٹ ہوتے ہیں لگے ہوئے یہ نیچے فالٹرس والے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں چار بلٹ جو ہوتے ہیں لگے ہوئے فالٹرس والے وہ میں نے لگائے ہوئے اس ٹینکی پر سپورٹ بنوائی تھی ویلڈ والے کے پاس لے گیا تھا ٹینکی تو اس سے یہ سپورٹ بنوائی تھی تو یہ چارے بلٹ ہیں ادھر میں نے کسے ہوئے ہیں تو اس کی یہ دیکھیں یہ بھی سپورٹ آگے کو میں نے لگائی ہوئی آگے یہ آپ سلنڈر جو دیکھ رہے ہیں سلنڈر کے ساتھ ہے یہ بھی سپورٹ لگائی ہوئی ہے بہت ہارڈ پتری لگائی ہے اس میں کہ یہ انجن کو ویبریشن نہ کرنے دے اور اس کے بعد اس طرف دیکھیں تو ادھر بھی میں نے بہت ہارڈ پتری لگا کر یہ اس کی سپورٹ لگائی ہوئی ہے یہ سلنڈر کے ساتھ یہ اس انجن کو ویبریشن نہیں کرنے دیتی تو یہ ہے اس کی فٹنگ تو کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کتنے گیر میں چلتی ہے تو بھئی یہ چوتھے ہی گیر میں ہم اس کو چلاتے ہیں ہلکا سا اس کو گیڑا دیتے ہیں تو یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب اس کے انجن میں ہم نے کون کونسی چیزیں ہارڈریشن کی گئی ہیں اس کے مطلق آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آتا ہے ہیڈ ہیڈ میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں جو کہ میں نے آرٹریشن کی ہوئی ہو اس کے بعد سلنڈر ہے سلنڈر میں یاما فور والا مینی پسٹن لگائے ہوئے اور میگنٹ جو ہے وہ یونائٹڈ سو والا لگائے ہوئے تو اس کے علاوہ جو اس کا کلچ بکس ہے وہ بھی یونائٹڈ سو کا ہی لگائے ہوئے تو یہ ہے اس کی مکمل فیٹنگ کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں موسیقی موسیقی